نمشکار دوستوں آج میں مین راشی والے ساتھیوں کو سن دو ہزار بیس کا بھاگ فل بتانے جا رہا ہوں جس میں میں آپ کی جنگی کی سامان یہ باتوں کے علاوہ بتاؤں گا آپ کی نوکری ویاپار شکشہ پریوار سواستے دھامپتے سمپتی شادی اور پریم سمبندوں سے جڑی باتیں اور پریشانیوں کو کابو کرنے کے اپائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا راشی فل لگاتار ملتا رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو کلک جروع کریں تو ساتھیوں سب سے پہلے بتاتے ہیں آپ کے راشی فل کی سامان یہ باتیں مین راشی والوں کے لیے سال دو ہزار بیس کافی شب ہے اس سال آپ کو انہیک و اچھی سوگاتیں ملیں گی کیریئر میں آگے بڑھنے کے ساتھ ہی آپ کی پاری وارک استطیعہ بھی اچھی ہوں گی اس ورس آپ کی راشی کا سوامی بھرسپتی تیس مارس تک آپ کے دشم بھاؤں میں اپستیت رہے گا اس کے بعد یہ آپ کی راشی کے گیارے بھاؤں میں مکر راشی میں گوچر کرے گا یہ استطیعہ آپ کی سنتان کے لیے بہت اچھی رہے گی اس ورس آپ پاری وار کے ساتھ کسی یاترہ پر جا سکتے ہیں جیون ساتھی کے ساتھ مل کر کسی بیجنس کی شروعات کرنے کی سنبھاؤنا دکھائی دیتی ہے شنی دیو ورس کی شروعات میں آپ کے ایک آدھس بھاؤں میں اپنی راشی میں آ جائیں گے جس کے بعد آپ کے سارے بگڑتے کام بننے لگیں گے چھوٹے موٹے ویوادوں کو چھوڑ کر ہر درستی سے یہ سال آپ کے لیے انکول ہے آئیے جانتے ہیں جیون کے الگ الگ چھیتروں میں اس ورس آپ کا کیسا پردرشن رہے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر کو لے کر تو سال دو ہزار بیس میں مین راشی والوں کا کیریئر بلندیوں پر رہے گا سال کی شروعات سے ہی آپ کو اپنے کام میں پرگتی دیکھنے کو ملے گی آفیس میں ایک طرف آپ کے کام کی تعریف ہوگی آپ کی کمپنی کا ہیڈ آپ کے کام سے خوش ہو کر آپ کو پرموشن دے سکتا ہے وہیں ویوسائے کے چھیتر میں جڑے لوگوں کو سال کی شروعات میں تھوڑا پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے کام میں گھاٹا ہونے کے ساتھ ہی ادھاری بھی بڑھ سکتی ہے لیکن اپریل کے بعد اس نیتی کنٹرول میں آ جائے گی اس کے بعد مارکٹ میں آپ کے کام کی مانگ بھی بڑھے گی اور آپ کی آمندنی میں وردی بھی ہوگی آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ ورس پدونتی درا سکتا ہے کئی نئے پروجیکٹ کو لے کر آفیس کے سینئر لوگوں کے ساتھ آپ وردیش جا سکتے ہیں شیر بجار تتھا سٹھا بجار میں نویش کرنے والوں کو بھی انکول پرہینا ملیں گے کول ملا کر میند راجشی کے جاتکوں کے کیریل کے لیے یہ ورس کافی اچھا ثابت ہو سکتا ہے آپ کے روپیے پیسے یعنی آپ کی آرثک جیون کی بات کریں تو آرثک روپ سے میند راجشی والوں کے لیے یہ سال کافی اچھا ہے نوکری کے نئے افسر ملنے سے آپ کے گھر کی استطیقی میں کافی صدھار ہوگا سالوں سے جو دھن رکا ہوا تھا وہ واپس آئے گا سال کی شروعات سے ہی چوبیس جنوری کو شنی دیو آپ کے گیارے بھاو میں پرویش کریں گے اس کے بعد آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے سفلتہ آپ کے قدم چومے گی آئے کے سورتوں کو بڑھانے میں اس ورس آپ نرنتر پریاس کریں گے جس کے چلتے آپ کو سفلتہ بھی ہاتھ لگے گی اس کے اترکت ودیشی کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگوں کو کافی منافع ہوگا میں اس سے لے کر جولائی تک کے بیچ میں آپ کو ودیشوں سے کئی کمپنیوں کے آفر آ سکتے ہیں آپ کو ایک سے ادھک ماجموں سے دھن لاب ہونے کی سمباونہ دکھائی دے رہی ہے ستمبر مہینے میں پروپرٹی میں نویش کو لے کر آپ کا خاصہ رجحان رہے گا گھر یا اوفیس کو اس ورس آپ قرائے پر دیں گے جس سے آپ کو لاب ملے گا سال کے آخری مہینے میں آپ کو اپنے پریوار میں مانگلک کاریوں پر دھن خرچ کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے شروع سے ہی اپنا ہارٹ ٹائٹ کر کے چلیں اگر آپ کسی انسٹیٹوٹ کولیج یا یونیورسٹی کے چھاتر ہیں تو مین راشی والے جاتکوں کے لیے اس سال کی شروعات میں ہی کئی شروع سمچار ملنے کے شہیوں کو دکھائی دے رہے ہیں شکشہ کے بڑھتی آکرشن بڑھنے کے ساتھ آپ کئی نئی کورس ٹائٹ کریں گے لمبے سمیہ سے آپ ویدیش جا کر شکشہ پرابط کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس ورس آپ کا یہ سپنا پورا ہو سکتا ہے اس دوران آپ کا کافی پیسہ بھی خرچ ہوگا دس ویس سے لے کر بارویر تک کے چھاتروں کو کافی بہتر ریزلٹ ملیں گے لیکن اہنکار میں آ کر آپ اپنا آپانہ خو بیٹھیں یہ دھیان آپ کو ہی رکھنا ہوگا سرکاری نوکری کی تیاری کرنے والے چھاتروں کو سال کے مد میں تھوڑا مشکل ہو سکتی ہے لیکن سال کے ان تک سب صحیح ہو جائے گا مارچ اور اس کے بعد کا سمیں آپ کے لئے کافی انکول رہے گا اور اس دوران آپ کو آشہ انروپ پرناموں کی پرابطی ہوگی قانون میڈیا سویل انجنئرنگ سائنس اور ادھادمی کچھوں کے شکشہ لینے والے ادھادتوں کے لئے یہ ورس کافی انتی دائق رہے گا آپ کے پاریوارک جیون کے بارے میں دیکھنے پر پتا چل رہا ہے کہ مین راشی والوں کی پاریوارک استطیق میں سال دو ہزار بیس میں کافی اتار چڑھا رہے گا جیون ساتھی کے ساتھ انبن ہونے کے ساتھ ہی پریوار میں بھی ویواد ہو سکتا ہے حالانکہ سال کے شروع میں ہی سسر والپکس میں آپ کا اہودہ بڑھے گا لیکن مائک کے میں بڑے بھائی بہنوں کے ساتھ ویواد ہو سکتا ہے اس ورس آپ کوئی نیا گھر یا پروپرٹی خریدیں گے جس کے چلتے پریوار کے ہی کچھ لوگ اندر ہی اندر چڑھیں گے اور آپ کے خلاف باتیں بنائیں گے ایسی باتوں کو گمبرتہ سے لینے کی بجائے انہیں اگنور کرنا ہی آپ کے لئے اچھا لے گا آفیس کے کام میں ہی ادھک ویست رہیں گے جس سے گھر پریوار میں سمیں کم دے پائیں گے یہ بھی کہیں نہ کہیں رشتوں میں درار ڈالنے کا کام کرے گا مد ستمبر کے بعد رہو کا گوچڑ تیسرے استان میں ہونے سے پاریوارک جیون میں خوشیاں لوٹائیں گی اس وقت اپنے گھر کی شانتی کے لئے کسی مانگلک کاریہ کو سمپن کرائیں گے یا کوئی پوجہ پاٹ کرائیں گے سال کے انت میں آپ گھر کے بڑوں کے ساتھ کسی دھارمی کی ستلکی آتا کر سکتے ہیں پریوار کے سردشوں میں ادھکانس لوگ ایک دوسرے پر آروپ پرتیو آروپ کر سکتے ہیں اس لئے آپ ستر کریں اگر آپ اس سمیں کسی پریم سنبند سے ہو کر گجر رہے ہیں تو پریم جیون میں اس ورس آپ کو کئی عجیب و غریب پرینام دیکھنے کو ملیں گے اس ورس آپ اپنے پارٹنر کو لے کر کچھ ایسے انوبہو کا سامنا کریں گے جو آپ نے آر تک نہیں کیا ہوگا پارٹنر کے ساتھ کسی ویدیش آترہ پر جائیں گے وہاں آپ کے بیچ میں نزدیکیاں بڑھیں گی جبکہ شادی شدہ لوگوں کے رشتے میں تھوڑی چنوتی آ سکتی ہے پریوار کا کل ہے آپ کے رشتے کے بیچ میں آ سکتا ہے جس کے چلتے آپ کا رشتہ غلط فہمی یا افعاؤں کا شکار ہو سکتا ہے جو لوگ نیس سنطان ہیں انہیں اس دوران سنطان کی پرابطی ہونے کے سنبھاؤنا نجر آتی ہے یہ سنطان آپ کے رشتے میں خوشیہ لانے کے ساتھ آپ کے پریوار کے محول کو بھی سکار آتمک بنائے گی ستمبر کا مہینہ جیون ساتھی کے ساتھ آپ کے پریم کو بڑھانے والا صد ہوگا پتنی اور بچوں کے بہتر بھوش کے لیے آپ کافی نویش کریں گے سسرال پکس کے لوگوں سے اچھے سنبند بنیں گے اور ہو سکتا ہے اس ورس آپ ان کے ساتھ کسی ودیش آترہ پر بھی جائیں اب بات کرتے ہیں آپ کے سواست کو لے کر تو سواست کی دشتی سے مین راشی والے سال کی شروعات میں ہی سترک ہو جائیں کیونکہ اس سال آپ کے سواست میں کافی اتا چڑھاؤ آنے کی سنبھاؤنا ہے اور پھر اس کے تناؤ کے چلتے آپ مانسک لوگ کے شکار ہو سکتے ہیں پیٹ کے لوگی کے لیے سال کا مجھ صحیح نہیں ہے اس دوران اگر آپ نے اپنے کھان پان پر وشیس دھیان نہیں رکھا تو آپ کو پیٹ کا السل ہو سکتا ہے اگر آپ پہلے سے ہی کسی بیماری سے جوج رہے ہیں تو سنتولت ڈائٹ لیں اور نیامیت یوگا اور ویائیام کریں یدی کسی یاترہ پر جائیں تو سواست کی اندیکھی بلکل نہ کریں کسرت اور یوگا کو اپنے جیون کا جروری حصہ بنا لیں اور چوبیس گھنٹے میں سے پندرہ بیس منٹ کا سمیں اپنے شریر کو سوست رکھنے کے لیے جرور نکالیں صبح یا شام لمبے قدموں سے تہلنا آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا شنیدیو وز کی شروعات میں آپ کے ایک آدس بھاؤں میں اپنی راشی میں آ جائیں گے جس کے بعد آپ کے سارے بگڑتے کام بھی بننے لگیں گے چھوٹے موٹے بیوادوں کو چھوڑ کر ہر دشتی سے یہ سال آپ کے لیے اچھا رہنے والا ہے آئیے جانتے کہ جیون کے الگ الگ شیطروں میں آپ کو کتنا کچھ ملنے والا ہے ساتھیوں اب لاشت میں آپ کو کچھ ایسے اپاہ بتانے جا رہا ہوں جو بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے اور جن کے کرنے سے آپ کے جیون کی بہت ساری مشکلیں خود بے خود آسان ہوتی چلی جائیں گی تو سب سے پہلے اپنے گھر کے آنگن میں تلسی کا پیڑ لگائیں برسمتیوار کے دن کیلے کی پیڑ کی پوجا کریں یا اس میں جل چڑھائیں یوگی برہمنوں کو بھوجن کرائیں تتھا دکشنہ دیں گائے کو نیامیت روپ سے روٹی کھلائیں منگل والے دن مدیرہ پان اور ماسہ ہر سے پرہیج کریں اس کے علاوہ آپ گرو یند کی استحابنہ بھی کر سکتے ہیں جو کی برسمتی رہ کے انوکول پربھاؤں کو بڑھائے گا اور آپ کے جیون میں ترقی پرافت کرنے میں سہتہ کرے گا ہم آشاء کرتے ہیں کہ آپ کے لئے سال دوہزار بیس نئی امیدوں اور خوشیوں سے بھرا ہوگا ہماری اور سے آپ کو نیز ورس کی دھیر و سب کامنائے سمیہ سمیہ پر اپنا راسی پھل جاننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد جائے ہند